نمسکر دوستو میں ہوں بیجا کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر پرتبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پروسیسز کو لائنکس میں کیسے منیج کریں گے ان کو دیکھنا ان کو کل کرنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ پروسیسز ایسی ہو جاتی ہیں جو ریسپونس نہیں دیتی ہیں ان ریسپونسیو ہو جاتی ہیں یا ایک پروگرام ہے اسے آپ نے رن کیا ہے رن کرنے کے بعد وہ سکرین پہ آپ کو بیزیبل نہیں ہوا وہ رن نہیں ہوا لیکن جب آپ دوبارہ اسے رن کرتے ہو تو وہ دکھاتا ہے کہ پہلے ایک رن ہو رہا ہے اس کو پہلے آپ بند کیجئے پھر اس کے بعد رن کیجئے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس پروگرام کو آپ کیسے بند کریں گے یہ ساری چیزیں ہیں تو پروسیس کیا ہوتا ہے پروسیس کوئی بھی پروگرام ہے وہ اگر رن ہو رہا ہے تو اسے پروسیس بولتے ہیں یعنی رننگ پروگرام کو ہی پروسیس بولتے ہیں اب رننگ پروسیس پروگرام جو ہے انریسپونسیو ہے ریسپونس نہیں ہو رہا ہے اس کا آپ اسے بند نہیں کر پا رہے ہیں دوبارہ نیا سٹارٹ نہیں کر پا رہے ہیں تب بہت بڑی سمسیہ آتی ہے آپ کے ساتھ تو اس سمسیہ کو سالب کرنے کے لیے آپ کے پاس دو کمانڈ ہیں پی ایس اور کل ان کے دورہ آپ یہ دیکھ لوگے کہ کونسی پروسیس ہیں جو رن ہو رہی ہیں اور کونسی پروسیس ہیں اس کو کیسے بند کرنا ہے یا پھر اس کو کیسے ٹرمنیٹ کرنا ہے انٹرپٹ کیسے کرنا ہے سٹاپ کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کبر کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو یہ پہنچتے ہیں ہم کالی لینکس پہ یہاں پہ کالی لینکس ہے آپریٹنگ سسٹم اور یہاں پر کئی کمانڈز ہیں جو الگ الگ ہم یوز کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو اچھے سے دکھائی دے یہ دیکھئے ایک کمانڈ ہے پی ایس پہلے ویڈیو میں میں نے کبر کیا تھا کہ کیسے ہم نے پروسیس کو سسپینڈ کیا تھا سسپینڈ کرنے بعد اس سے دوبارہ ریسیوم کیا تھا لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر پروسیس کوئی انریسپونسیب ہو جائے ورک نہیں کرے پروپر لی تو اسے کیسے ہمیں ریموو کرنا ہے تو چلو یہاں پہ مان لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے پی ایس کمانڈ میں صرف ہمیں پروسیس دکھائی دے رہی ہیں وہ بھی دو اور ویسے کوئی رن بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن کیا صرف دو ہی پروسیس کے یعنی دو ہی پروگرام کے قرارن پورا سسٹم آپ کا رن ہو رہا ہے نہیں بہت ساری پروسیس ہیں جن کے دورہ آپ کا سسٹم رن ہو رہا ہے تو اسی پی ایس کو تھوڑا اور بڑھا کر کے لکھتے ہیں یہ دیکھئے ہم ہائیپن ہائیپن ہیپن ہیلپ کمانڈی یوز کرتے ہیں تو اس میں پی ایس سے ریلیٹڈ ہیلپ مل جائے گی جو کی ہے نہیں اس میں کسی طرح کی تو پی ایس کے ساتھ میں یوز ہونے والے جو اور ہیں کمانڈ سنکو دیکھنے کے لیے ہم مین کا یوز کرتے ہیں مین ایکچولی مینول پیج کو ریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے مینول پہ اگر آپ کہیں گے تو الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیں گے کہ مین کے یوز کیسے کیسے اس کمانڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے پی ایس کے ساتھ میں بہت سارے چیزیں ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ میں یوز ہونے والے سوچیز ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھئے اے ایکس یو ہے ٹھیک ہے بیسیکلی آل ہے ایکزیکیوٹیول فائلز ہو گئی یو ہو گیا جو یوزرز ہیں سارے آل یوزرز کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں چلو پہلے تو ہم اس کو کوئٹ کرتے ہیں اور کوئٹ کرنے کے بعد پھر آتے ہیں باہر اور پھر یہاں پہ دیکھئے ہم پی ایس کمانڈ کے ساتھ میں اے یو ایکس یہ رن کرتے ہیں تو اے یو ایکس میں آل یوزر ایگزیکیوٹیبل جو پروسیسز ہوتی ہیں ان کو دکھا دیتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ابھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ پی ایس کسی طرح کی کوئی پروسیس رن نہیں ہو رہی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں گے تو بہت ساری پروسیس رن ہو رہی ہے تو پروسیس میں دو یوزر ہیں ایک تو روٹ یوزر ہے اور ویجے یوزر ہے تو ویجے یوزر اس سمیں لاغن ہے ہم اس سے اور وہ کیسے یہ دیکھو میں اس سمیں ویجے یوزر سے لاغن ہوں ویجے یوزر سے اس کو یوز کر رہا ہوں تو کچھ کمانڈز ہیں جو ویجے یوزر سے رن ہو رہی ہیں اور کچھ ہیں روٹ سے یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمیں انہیں فلٹر کرنا ہے فلٹر کرنے کے لیے ہم اس میں کمانڈ کا یوز کرتے ہیں اس کمانڈ کا نام ہے یہ پائپ لائن کا یوز کرتے ہیں پائپ لائن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں گے تو الگ سے میں یہ ویڈیو بنا دوں گا پائپ لائن کا یوز کر کے ہم کسی چیز کو فیلٹر کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ جو وجہ سے فیلٹر ہو گئی ہیں یعنی اب صرف وجہ یوزر کی ہی کمانڈ رن ہو رہی ہے اے و کے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب دوسری ایک اور کمانڈ ہے وہ ہے ٹاپ کمانڈ کا یوز بیسیکلی جب ہم کرتے ہیں جب یہ کانٹینیو جو ہیں پروسس کو رن ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز مل رہی ہے وہ ہے پی آئی ڈی یعنی پروسس آئی ڈی بیسے ہم نے جو دوسری کمانڈ پہلے یوز کی تھی اس میں بھی پروسس آئی ڈی دکھا رہا تھا لیکن اس میں اور بھی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں یہ بلکل ٹاسک مینیجر کی طرح ہے جیسے روٹ ہے روٹ یوزر کی ایک پروسس آئی ڈی ہے یہ ہے اور ایک سورگ ہے اس کو اور کیا ہو گیا آپ کا تو یہاں پہ زورگ ہے یہ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے آپ کا گرافیکل انٹرفیس ہے جو ڈیکسٹوپ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے یہ ڈیکسٹوپ ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ پی سی پی او کا یوز کر رہا ہے کچھ میموری کا یوز ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو پروگرام ہے بیک گراؤنڈ میں رن ہو رہا ہے اور وہ اچھا خاصا زیادہ پروسس کا یوز کر رہا ہے زیادہ میموری کا یوز کر رہا ہے اور اسے آپ کو ٹرمنٹ کرنا ہے کل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے دوارا ٹھیک ہے چلو ہم یہاں پہ دوسرا ٹرمنٹ اوپن کر لیتے ہیں اور ٹرمنٹ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یو ایکس پی ایس اسپیس اے یو ایکس اور گریپ یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں ٹاپ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ کمانڈ رن کی تھی ٹاپ جو رن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ٹاپ کمانڈ رن ہو رہی ہے یہ والی اور یہ کمانڈ کی جو پروسس آئی ڈی ہے 3598 ہے ٹھیک ہے پروسس آئی ڈی اور یہاں پہ ہے جب ہم نے ٹاپ کر کے اس کو نکالا اے یو ایکس سے تب ہم نے پتہ لگیا کہ یہاں ٹاپ کمانڈ رن ہو رہی ہے یہ دیکھیں ٹاپ ہے اور اس کی جو پروسس آئی ڈی ہے 3598 ہے یہ اس کی پروسس آئی ڈی ہے اب اگر ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں تب بھی اس کی ٹاپ کی جو پروسس آئی ڈی ہے وہ 3598 ہے ٹھیک ہے تو جو پروسس آئی ڈی ہے اب اس پروسس آئی ڈی کے کاران ہم اس کو بند کر سکتے ہیں terminate کر سکتے ہیں تو بند کرنے کے لیے ہمیں کل کمانڈ کا یوز کرتے ہیں اس سے جو ہے بند ہو جاتی ہے کوئی بھی کسی بھی پروسس کی آئی ڈی دے دیجئے پروسس آئی ڈی یہ 3598 ہے اگر ہم یہ پروسس آئی ڈی دے دیتے ہیں تو پھر اس کو بند ہو جائے گا 3598 ٹھیک ہے اب یہاں پر آ کر کے دیکھیں یہ دیکھو یہ terminate ہو گئی یہ بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں اس کو چالو کرتا ہوں اور دوبارہ چالو ہو گئی ہے اور یہ اس کا ٹاپ کا ہے 4279 اب کی اس کے پروسس آئی ڈی چینج ہو گئی ہے کیونکہ ہر بار جب بھی کوئی پروسس رن ہوتی ہے تو اس کی پروسس آئی ڈی چینج ہو جاتی ہے 4279 اب پروسس آئی ڈی کے ساتھ میں پی ایس کے ساتھ میں یہ کل ہے یہ بیسیکل ہوتا کیا ہے کل آپ کہیں گے کہ کمانڈ ہوتی ہے جو کسی بھی پروسس کو کل کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے پھر کیسا ہے دیکھئے یہاں پہ کیا ہے کل کیا کرتا ہے کل ایک ایسی کمانڈ ہے جو کی سگنلز بھیجتی ہے پروسس کو تو پروسس کو صرف بند کرنے کا سگنل ٹرمنیٹ کرنے کا ہی سگنل نہیں بھیجتی ہے اور بھی چیزوں کا سگنل بھیجتی ہے سگنلز کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ ہائپن ایل کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہائپن ایل کا ایک اور دیکھئے میں ابھی ایک اور یوز کرتا ہوں اس کو ایک اب یہاں پہ کل ہائپن ایل کا یوز کر سکتے ہیں لسٹ کرنے کے لیے تو دیکھئے یہاں پر اتنے سارے سگنلز ہیں جن سگنلز کو یوز کیا جا سکتا ہے الگ الگ سگنلز کا الگ الگ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی جو سارے سگنلز ہوتے ہیں وہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں جو زیادہ یوز ہونے والے وہ یہ ہیں ہپ ہیں انٹ ہیں کل ہیں سٹاپ ہیں کانٹینیو ہیں انڈ زیرو پروسس تو اس طرح سے ہم یہاں پر الگ الگ سگنلز ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں اور ان کا کرنے کے تین طریقے ہیں جن کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کل ہے کل کا پروسس ہے یہ دیکھیں کل الگ ہے اور یہ اس کو سگنلز ہیں بیزنے کے لیے یہ والا الگ ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کر کے ہائیپن نائن یا پھر سگنل سگنل اور کل اس طرح سے بیز سکتے ہیں یا پھر ہائیپن ہائیپن کل کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نائن کیوں یوز کر سکتے ہیں یہ نائن تھوے نمبر کا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو یہ نوے نمبر کا ہے تو اس لیے یہ کل کا پروسس نو نمبر کا ہو گیا یہ والا الگ نمبر کا ہوگا انیٹ والا ٹو نمبر کا ہوگا ہب ہب کیا ہو گیا یہ اب ہوتی ہے پروسس کو اب کرنے کے لیے اس کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کانٹینیو کے لیے ہو گیا اس ٹاپ کے لیے ہو گیا انٹرپٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی پروسس ہے اسے انٹرپٹ کرنا ہے تو انٹرپٹ کا یوز کر سکتے ہیں آئین ٹی کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس میں آپ دیکھیں گے تو کل کے ساتھ میں بہت سارے سگنلز کو بھیجا جا سکتا ہے جس کے قرارن ان سگنلز کا یوز ان سگنلز کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی بھی پروسس کل ہو سکتی ہے چلو اب ہم ٹاپ جو ہم نے پروسس ابھی رن کی تھی تو اس کے ہم ایک بار پھر سے پی ایس اور ای ایکس گرائپ جو ہے ٹاپ کا یوز کر لیتے ہیں اس کمانڈ کا اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے فور ٹو سیون نائن دیکھیں ابھی ہم نے کیا کیا تھا کل کے بعد سیدھے پروسس نمبر دے دیا تھا لیکن ابھی ہم اس کو ہائپن آئین ٹی انٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پروسس نمبر دے دیتے ہیں پروسس آئی ڈی کیا ہے اس کی فور ٹو سیون نائن تو یہ کس لیے یوز ہو رہا ہے یہ انٹرپٹ سگنل بھیجے گا اس کو کہ اس پروسس کو انٹرپٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کل ہو گیا اس ٹاپ کرنے کا بھی ہوگا تو اس ٹاپ کر دے گا یہ اس ٹاپ والا ہے یہ والی پروسس ہے ٹھیک ہے اس ٹاپ کرنے کے لیے ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے دے دیا ہے اور یہاں پر میں نے کل کر دیا ہے تو دیکھیں یہ پروسس ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے ہم پھر سے یہاں پہ ٹاپ کمانڈ کا رن کر دیتے ہیں یہ ٹاپ کمانڈ کو ہم نے دوبارہ رن کر دیا اور دوبارہ رن کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے انہیں ڈھٹا دیں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کی کیا پروسس آئیڈی ہے 5306 ہے نام سے بھی دے سکتے ہیں ہم نام کو بھی دے سکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے 5306 ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گے اب یہ کیا ہو گیا دیکھ رہے ہو ابھی اس ٹاپ نہیں ہوئی ہے اس ٹاپ نہیں ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسپینڈڈ ہے سسپینڈڈ کے لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کمانڈز ہیں جاپس جاپس کر کے ہم یوز کر سکتے ہیں پیچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی جاپ ہے اس کو ہم سسپینڈ جب کرتے ہیں کنٹرول زیڈ جو ہم پریس کرتے ہیں وہ ٹاپ اور سسپینڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھیں ابھی یہاں پہ جو ہوا ہے سگنڈ بھیجے ہیں اس نے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جبکہ کمانڈ بھی ہے کل ہے لیکن وہ سگنڈ بھیج رہی ہے تو اس نے 5306 والی جو پروسس ہے اس کو کیا کیا سسپینڈ کر دیا تو اسی طرح سے الگ الگ ہیں انٹرپٹ کرنا ہے سسپینڈ کرنا ہے کل کرنا ہے اب اس کو ہم دوبارہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کو اگر ریزیوم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا اس میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سسپینڈ جو ہے سسپینڈ پروسس ہے اس کو کیسے ریزیوم کریں گے تو وہ آپ کو پتا لگ جائے گا لیکن اب ہم اس کو اگر کل کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی اس ٹاپ نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے کل اور پروسس آئیڈی دیکھتے ہیں فائیو ثیرو زیرو سکس ٹھیک ہے تو کیا کل ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جاپس میں جاتے ہیں تو ابھی بھی یہ سسپینڈڈ ہے اس نے ایکشوال میں کیا کیا اس نے اس پروسس کو جو ہم نے سسپینڈ کی ہے اس پروسس کو سگنل بھیج دیا کہ یہ کل ہو جائے بند ہو جائے لیکن وہ بند نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ وہ سسپینڈڈ ہے چل رہی ہوتی تب ہی تو کل ہوگی چلو اس کو دیکھتے ہیں اس کو فور گراؤنڈ کرتے ہیں فور گراؤنڈ اور یہ آپ کا بند اس کو فور گراؤنڈ کرتے ہیں تو continue the top لیکن یہاں پہ top نہیں چل رہی ہے کیسے نہیں چل رہی ہے یہ دیکھو پیس کریں گے تو top نہیں چل رہی ہے کیوں نہیں چل رہی ہے کیونکہ یہاں سے جیسے ہی سسپینڈڈ والی نے continue کی جیسے ہی process کو continue کیا اسی process کو جو signal آیا ہوا تھا اس signal کو اس نے stop کر دیا تو continue اس کے بعد stop ہو گئی ٹھیک ہے signal بعد میں آیا مطلب کیوں میں تھا وہ signal تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو کسی بھی process کو kill کرنا جیسے ہم نے یہ firefox کو open کر دیتا ہوں یہ firefox ہو گیا ہے open ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہمیں بند کرنا ہے تو پھر بند کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ actual میں یہ run ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے top command کا use کریں گے top command میں ہم دیکھیں گے کہ firefox run ہو رہا ہے یہ دیکھئے firefox run ہو رہا ہے ہے نہیں دوسرا یہ بھی طریقہ ہے ps کے ساتھ میں ہم top کا بھی use کر سکتے ہیں جیسے top ہو گیا یہ top command ہو گئی اس کو کیا کریں گے ہم گریف firefox یعنی firefox سے filter کر دیں گے تو دیکھو یہاں سے process id بھی مل جائے گی یہ بھی مل گیا آپ کو یہ تو continue کیونکہ top command continue run کرتی رہتی monitor کرتی رہتی کتنا process use کر رہا ہے کتنا ram use کر رہا ہے یہ ساری چیزیں تو اس طرح سے یہ continue نہیں آتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں انتر دونوں میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کا use کرتے ہیں کس کا process کا ps a u x اور یہاں پہ firefox تو آپ کو پوری مل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں firefox کی process id جو run ہو رہی ہے وہ بہت سارے ہیں جو الگ الگ run ہو رہی ہیں ان کے الگ الگ process id ٹھیک ہے لیکن یہ actual میں 6238 ہے آشا ہاں تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھی بھی تھی اس کی top کی جو process id 6238 ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں اس process کو kill کرنا ہے stop کرنا ہے تو command بھئی ہے ایک ایک تو kill اور hyphen اب ہم اس کا use کرتے ہیں kill کا ٹھیک ہے اور kill کا use کرنے کے بعد ہم یہاں پہ firefox کی جو process idea وہ use کرتے ہیں 3268 6238 نہیں 6238 ہے تو یہاں بھی ہمیں use کرنا پڑے گا وہ 6238 ٹھیک ہے یہاں پر ہم 6238 ٹھیک ہے یہ process id ہوگی اس کے قرآن جو ہے کسی بھی process کو ایسا kill کر سکتے ہیں اگر پسند آیا ہے تو like کیجئے thanks اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے ادھک سے ادھک اور thanks for watching see you in a next video موسیقی